یہ ازان کی آواز سف ستر سال والوں کے لئے میں آپ کے لئے بھی ہے اور میرے رب کی قسم آپ جب فجر کی نماز میں اٹھ کے جاتے ہیں شیطان زلیل ہوتا ہے شیطان پشتانے لگتا ہے کہ میں اس موجوان کو کیسے روک نہیں پایا اس کو میں فجر کی نماز میں کیسے نہیں روک نہیں پایا نوجوان لو اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا اور بعض موجوان مجھ سے پوچھتے ہیں میرے پاس واٹسپر میسیج بھی آتا ہے شیخ صاحب گندی عادت پر پڑ گیا گندے ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہو گئی لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کی عادت ہو گئی حرام کام کی عادت پڑ گئی شیخ صاحب کوئی علاق بتا دیجئے کوئی طریقہ بتا دیجئے آؤ طریقہ بتاتا ہوں قرآن کی مشکل گندی عادتوں سے بچنا ہے بری عادتوں سے بچنا ہے ایاشی سے بچنا ہے مبائل کے غلط استفال سے بچنا ہے ایک نسخہ بتاتا ہوں نوٹ کر لو میرے پر قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَخَلَقَ مِمْ بَعْدِهِ خَلْقٌ عَضَعُ السَّلَاةَ وَتَّبَعُ الشَّحَوَاتِ فَسَوْقَ يَعْعُونَ غَيَّا اللہ قرآن کے سولہ میں پارے میں فرمارا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں جو لوگ نماز کی پابت بھی نہیں کرتے ہیں وہی لوگ خواہشات کی پیر بھی کرتے ہیں وہی لوگ شہوتوں کی پیر بھی کرتے ہیں اور وہی لوگ جہنم میں جائیں گے اس کا اُلٹا یہ مطلب نکلا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا جو پانچوں ٹائم کی نماز ہر حال میں پڑھے گا وہ خواہشات کی پابندی سے بچے گا وہ غلط شہوتوں سے بچے گا وہ عورت کے فیرنے سے بچے گا جس کو یہ رات پہ فکر ہوگی مجھے صدح فجر کی نماز جناب کے ساتھ پڑھنی ہے وہ رات میں کوئی گندہ کام کرنے کے پہلے ہزار بار پار کہ یار میں نماز ہی آتی ہوں یہ چیز مجھے سکھ نہیں کرتی ہے وہ بند کر دے گا وہ نہیں اگر بچنا چاہتے ہو نماز کی پابندی کرو اور یہی بات اللہ قرآن کے ایک قسم پارے میں کہتا ہے اتلو ما اوہی ایلیک من القتاب واقم السلا اِنَّ السَّلَا تَتْنَحَانِ الْقَحْشَائِبَ الْمُنْكَرْ اے نبی قرآن کی تلاوت کرو اور نماز کی پابندی کرو نماز بے حیائی اور پرائی سے رکھتی ہے یہ دو کام کرو قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو اور نماز پابندی سے پڑھو پھر دیکھو بے حیائی سے بچے ہو کہ نہیں بچے ہو پرائی سے بچے ہو میرے بھائیوں نماز کی پابندی اور نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے ٹینشن کو دور کرنے والی چیز نہیں ہے میں مانتا ہوں اچھو اتحالات پڑے بے چین کر دینے والے ہیں میڈیا میں آنے والی خبریں یوپی کی خبروں سے بیہار بارے پریشان بیہار کی خبروں سے یوپی والے پریشان تمیلناڈو کی خبروں سے نورٹھ انڈیا کے مسلمان پریشان یہ میڈیا آج ہم کو پریشان کر رہا ہے ڈشتر کر رہا ہے آج اس ماحول میں نماز ہماری بہت بڑی ضرورت بھی ہے میرے پر نماز پڑھو اور قنوط نازلہ کا ارتمام کرو میرے نبی دشمنوں پر بدعا کرنے کے لئے قنوط نازلہ پڑھتے تھے آج قنوط نازلہ پڑھو اور نماز کی پابندی کرو اللہ قرآن میں کہتا ہے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کے مدد طلب کرو میرے بھائی میرے نبی جب تنشن میں ہوتے تھے پریشانی میں ہوتے تھے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے آج میں نماز کی اہمیت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت اور آخری چیز ہماری مائے بہنے اس امت کی بڑی قیمتی مطاق اس امت کی مائے بہنے اس امت کی عورتیں اس امت کی بہت قیمتی دولت ہیں کیوں کیونکہ یہ کسی کی ماں بنتی ہے کسی کی بیوی بنتی ہے کسی کی بیٹی ہوتی ہے ایک عورت کے کئی روپ ہوتے تھے اور اسلام نے عورت کے ہر روپ کی بڑی عزت دلت اسلام نے عورت کی وجہ تو نہیں گیا عورت کی عبادت تو نہیں کی گئی اسلام نے عبادت صرف اللہ کی ہے مگر عورت اگر ماں ہے تو اسلام نے کہا اس کی عزت درو اس کے قدموں پہ نیچے دلت عورت اگر بیوی ہے قرآن کہتا ہے وَمِنَ آیَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْ قُسُكُمْ اَزْوَاجَ بیوی تمہیں سکون پہنچاتی ہے تمہارے گھر کا شانتی دیتی ہے تمہارے بچوں کو پالتی ہے تمہارے دل کو سکون پہنچاتی ہے یہی بیوی بیٹی یہی عورت بیٹی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَنِ بُطُلِيَ مِنْ حَزِهِ الْبَنَاتِهِ شَيْءَ تُلْنَ لَهُمْ سِدْرَمْ مِنْ نَحَا جس کو اللہ بیٹی دیکھ کر کے آزماتا ہے اور اسی نسیحان کو کھڑا اُترتا ہے بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کیا یہی عورت جب بہنتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی تین بہنیں ہو اور ان بہنوں کی صحیح دیکھ بال کریں صحیح پرورج کریں صحیح جگہ شادی کر دیں کُنَّ لَهُمْ سِدْرَمْ مِنْ نَعَاتِ وہ بیٹیان اپنے بھائیوں وہ بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے نجات کا ذریعہ بھی جاتی ہے میرے بھائیوں عورت کا ہر روح اسلام کے نظر میں بڑھا بڑھا مگر آج ہماری مو بینوں کو بھی سوچنا پڑے کہ آج وہ کہاں ہوں آج جب ہم اللہ کی قسم اسٹاگرام پر اور فیس بک پر اور واتس اپ پر جب کسی مسلمان عورت کو بے حیائی کے کام میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈبل تکلیف کی بات ہے بے حیائی کے کام کوئی بھی عورت کے رہے یہ تکلیف کی بات ہے مگر مسلمان عورت کے رہے ابھی بھاگر پر میں اترا ایک غیر مسلم دیکھنے میں بظاہر ایک غیر مسلم لڑکا تھا دیکھا اس کے ساتھ عورت بل بلچپک کے بیٹھی ہے باتیں کر رہی ہے کچھ دیر کے بعد مبائل پر فون آیا میرے سامنے اس نے سامنے والے سباہ کہتے ہیں کپڑے سے نہیں لگا مسلمان ہے اس کے چہرے پر جو اسکار بڑا اسکاب بنا ہوا تو اس سے نہیں لگا مسلمان ہے لیکن جب فون پر اس لئے اسلام علیکم کہا مجھے پتا لگ گئے مسلمان ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی یہ مسلمان لڑکے کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس طریقے سے آٹو پہ ٹوٹو پہ بیٹھ گئے کیا 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 رہے یہ حالات آج بہنو میری ماں اور بہنوں آج آپ کو اپنی ذمہ داری آج آپ کو بے حیائی اور بے غیرتی کہ اس تتان کا مقابلہ کرنا ہے اس کا شکار نہیں عورت بڑی قیمتی چیز بھی ہے اور شیطان کا بہت بڑا ہتیار ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں الدنیا کل حامتا وقیر مطائی دنیا المراتو صالحا دنیا کی سب سے قیمتی دولت نمی قورت ہے اور اللہ کی نبی یہ بھی فرماتے ہیں المراتو عورتوں عورت پردے میں رہنے کی جیزیں فیضہ خرجت جب یہ عورت گھر سے نکلتی ہے اس تشرفہ شیطان تو شیطان کا شکار بن جاتی ہے شیطان کا آلہ بن جاتی ہے اس لئے میری ماں اور بہن آپ تو دھاری خنجر ہیں آپ کے ذریعہ اچھا کھام بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے ذریعہ سماعت کو بگاڑا بھی جا سکتا ہے اب یہ آپ تیکھ کریں اور مردوں سے میں گزارشت کہ آپ کے گھر کی عورتیں کیا پہن رہی ہیں کس حالت میں نکل رہی ہیں یہ دیکھنا آپ کی ذمہ داری آپ تیوز نہ بنیں آپ بے غیرم نہ بنیں جس بھائی کی پہن بے پردہ نکلے جس باپ کی بیٹی بے پردہ نکلے جس شوہر کی بیوی میں پردہ نکلے وہ دیوز ہے وہ بغیرت ہے اور میرے نبی نے فرمایا تین لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ان تین لوگوں میں ایک کوئی انسان بھی ہوگا الدیوز اللہ زیقی رفی آلہ الحبوس وہ بغیرت آدمی اس کے گھر میں بغیرتی کا کام کراؤ اور اس کو کوئی پر 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 میرے بھائیو بغیرتی اللہ کو پسند ہے اللہ غیرت پانا ہے یہ خالہ کا لڑکا ہے یہ چاچا کا لڑکا ہے یہ غیر محرم ہے کسی کو علاوہ بکت ہو واتشپ پر کسی کا سلام آیا اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا خبردار کسی اجنبی کو لفٹ مت کراؤ وہ پہلے بھائی بندر کے بعد کرے گا پھر دوست بن جائے گا پھر بھائی فرنڈ بن جائے گا پھر ملے کی بات کرے گا پھر تمہاری خمصورتی کی تاریخ کرے گا وہ کس طریقے سے پٹی پڑھائے گا تم نہیں سمجھ سکتا اس لیے خبردار ہوشیار یہ فیس بوک کے واتس ایپ چیٹنگ کے جتنے راستے ہیں یہ زناکاری اور برکاری کرپ لے کے جاتے ہیں مسلمان کرتی اگر ملائل استعمال کرتی بہت ہوشیار ہے کسی کو اپنے پرسنل ملپس میں آنے کی اجازت نہیں کوئی نئے نمبر سے کوئی بھی آج آج آپ کو میسید کرنے کی کوشش کریں ترنت بھلا 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 میرے بھائیوں آخر میں یہ کہنا چاہوں ملک حالات جو بھی ہیں جیسے مگر ہم آزاز نہیں ہیں ہمارے بڑے موجود ہیں ہمارے علماء موجود ہیں ہم اپنے علماء کی اپنے بڑوں کی رہنمائی کے بغیر کوئی قدب بھی ہے کوئی ایسا ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے ملک کا کوئی نقصان ہو ہماری کمیونٹی کا کوئی نقصان ہو ہمارے سمارے دنیا میں جو لوگ اور اتنا فساد کی باتیں کر رہے وہ کرتے رہے میں تو کسی ایسے بیان کے بھی پچھ میں نہیں ہوں جو بیان تو کمیونٹی کے بیچ میں فساد پھیلانے نہیں چاہیے ہم امن اور شانتی کے پرتیق ہیں اور رہے ہیں لیکن ہاں ہم بزدل بھی نہ بنیں ہم کمزور بھی نہ بنیں اگر واقعی میں کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے تو ظلم کو سہن نہیں کرنا چاہیے ظلم کو برناشت نہیں کرنا چاہیے ظلم کے مقابلہ کرنا چاہیے اور اگر اگر نہیں جان اور اپنی عزت اور اپنی آفروں کی حفاظت کرنے میں کوئی مر بھی جائے تو میرے نبی نے فرمایا من قتلہ دون عرد ہی و مال ہی تو ہوا شہید اپنے مال کی حفاظت کرنے میں اپنی آفروں کو بچانے کے لیے کوئی مر جائے کوئی قتل ہو جائے تو اللہ کی رامی شہید ہوتا ہے میرے بھائیو اپنی عزت کی بات آ جائے تو ٹیپو سلطان کا وہ جملہ یاد جانا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گی درد سو سال کی زندگی سے پر ہوتا ہے آخر میں یہ یوٹیوبر حضرات سے میں کہنا چاہوں گا چونکہ ملک کماحول بہت سنسٹیو ہے ملک کماحول بہت سنسٹیو ہے اور میں یوٹیوبر سے یہ کہنا چاہوں گا اس لئے کہ پچاس سو سیکلوں یوٹیوبر جانا موجود ہیں کون کس چینل کا والا ہے میں نہیں جانا میری بہت ساری تقدروں پر یوٹیوبرز میں گندے تھمنیل لگائے ہیں اُلٹے سیرے تھمنے لگائے ہیں ایسے تھمنے لگائے ہیں جو قانون کی نظر میں غلط ہے جو تقریر میں میں نے جو مات نہیں گئی ہے وہ تھمنے لگا کے آپ نے لگا لگائے ہیں آج کے تقریر میں ایسا کچھ نظر نہیں آنا چاہیے میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے آج کے تقریر میں ایسا کچھ نظر آیا تو میں آپ کے خلاف ایکشن ملک ہوں ابھی ہمارے بھائی نے ایک بات کہی کہ شراب کے اوپر بھی تھوڑا تھا آپ جانتے بیہار میں حکومت کی طرف سے شراب تھا گجرات تو بہت پہلے سے شراب تھا مگر یہ یہ کسرا ہے جہاں شراب بند ہے ڈاٹا بتاتا ہے گجرات میں شراب ایک زمانے سے بند ہے لیکن تب سے زیادہ شراب گجرات کو پھیا ہے بیہار میں شراب بند ہے مگر شرابیوں نے بتایا شرابیوں سے پوچھو تو بتائیں گے کہ شراب پہلے سے زیادہ آویلیبل ہو جاتی تو دیکھو قانون کے ڈنڈے سے شراب نہیں رو گئی قانون کے ڈنڈے سے شراب نہیں رو گئی کس سے رو گئے گی ایمان کی طاقہ قرآن کی آئیت اکری کس ماحول میں جس ماحول میں شراب پانی کی طرف پیتے تھے ہر دسترخان پہ شراب رہتی تھے اور اسی لئے شراب اکٹھے ہر 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 شراب تین اشٹیپ میں ہر 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 پہلے اللہ نے سور بکرہ کی آئیت نظر اے نبی لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں اے نبی آپ بتا دیجئے کہ شراب اور چوہ میں کچھ کچھ پائدہ ہے لیکن زیادہ نقصان اس کا نقصان زیادہ ہے اب یہ شراب میں کیا پائدہ تھا شراب پینے والے کہا کر دیں اس کو پیکر کے ہمارے میں طاقت آجاتا جوا کھیل کر کے مرات اور آتمیر تو اللہ نے کہا چلو فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے شراب پی کے تم بہت گلت کام کرتے ہو جوا کھیل کے بہت گلت کام کرتے ہو یہ پہلی آئیت ہے دوسری آئیت ہے سورہ نیسا اللہ نے فرمایا دیکھو شراب پی کر کے نماز کے قریب رجائے پھر تیسری آئیت اکری سورہ مائدہ شراب جوا اور ماسے کے تیر اور غراللہ کی آستانیں یہ سب گندے کام ہیں شیطان جب یہ آئیت اکری صحابے کرام شراب پی رہے ہیں جیسے ہی قرآن کی آئیت اکری اور نبی نے آ gee بتائے کہ ایسی آئیت اکری ہیں صحابہ نے اپنے گھر سے شراب کے سارے برتن نکال لکھالکہ توڑ کے پھیک دیئے شراب پرے مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرف آج ہمارے ملک میں گھٹکا بک رہا ہے سگریٹ بک رہی ہے بیڑی بک رہی ہے بیڑی کے بیکٹ پہ لکھا ہوا ہے سگریٹ کے بیکٹ پہ لکھا ہے تو بیکو اس تنباکو کا استعمال صحت کے لئے بہت خطرناک ہے تباکو کانسر تنباکو سے کینسر ہوتا ہے حکومت چھپوا بھی رہی ہے اس پر پھپڑے کی خطرناک تصویر بھی بنی ہے کینسر کی تصویر بھی بنی ہے اور وہی حکومت لائسنس دے رہی ہے اور بیڈی بھی بک رہی ہے غٹکہ بھی بک رہا ہے سیگرے بھی بھی میرے بھائیوں دنیا کے قانون اور دنیا کی ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے جو کام نہیں ہوا محمد الرسول اللہ کے دور میں جب ایڈورٹیزمنٹ نہیں تھا جب ٹی وی اور ریڈی اور مدور رہی تھا بے قرآن کی آیت پر پورے مدینہ میں شراب کی نگیاں بھی آگئی ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہمیں کوئی شراب کرو اپسان نہ بھی بتائے ہمارے لئے کوئی اتنا کافی ہے کہ میرے نبی نے شراب کو حرام کرنا اور میرے نبی نے کہا ہے شراب اتنی گندی چیز ہے